ناروے کے شہر کرسٹن سننڈ میں قرآن پاک کو جلانے کی کوشش کو ناکام بنانے والے مسلم امہ کے اس نوجوان ہیرو عمر دعبہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر اپنے اقتامات پر ثابت قدم رہنے کا اعلان کیا انہوں نے اپنی فیس بک پوسٹ میں واقعہ کے بعد پولیس کے کردار پر بھی بات کی موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق عمر دعبہ کا کہنا ہے کہ میں قرآن پاک کی حرمت اور حفاظت کے لیے ثابت قدم رہوں گا انہوں نے کہا کہ میں نے سولہ نومبر کو اس واقعے پر اپنے احساسات اور جذبات بتانا ضروری سمجھا عمر دعبہ نے کہا کہ میں نے یہ کیس عدالت میں لے جاؤں گا اور اس کیس کی کاروائی کا سامنے کرنے کا فیصلہ بھی میں کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ اس واقعے کو رپورٹ کرنے والے میڈیا کے کردار پر بھی تنقید کی اور کہا کہ آپ میں سے کافی لوگ اسلام محالف تنظیم سیان کے مزہرے سے ناواقف ہیں میرے لئے تمام مسلمان اور غیر مسلموں کے لیے اس واقعے کی حقیقت کو بیان کرنا بے حد ضروری ہے اور میں وحی کرنے کی کوشش کروں گا انہوں نے نیک خواہشات کا اظہار کرنے اور سپورٹ کرنے والوں کا بھی شکریہ آدھا کیا انہوں نے اپنی پوسٹ میں بتایا کہ اگر پولیس اپنا کام کرتی اور سرعام آگ جلانے پر آئید پابندی کا پاس رکھتی تو صورتیال اتنی حراب نہ ہوتی انہوں نے کہا کہ پولیس طورس ان کو اسی وقت روک لیتی جب انہیں لگا تھا کہ وہ قرآن پاک کو نعوز بلا جلانے کی ناپاک جسارت کرنے والا ہے تو ہم بھی وہ نہ کرتے جو ہم نے کیا انہوں نے اپنی فیس بک پوسٹ میں ناروے کی پولیس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ پولیس کے پاس بہت وقت تھا لیکن انہوں نے مداحلت نہ کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے مداحلت کرنے سے قبل ہمارے رد عمل کا بھی انتظار کیا تو موزد سامین امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انفارمیٹر ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں کوئی ساتھ بیل بٹن کو دبالیں تاکہ ہرانے والی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں